دوستو میں الحمدللہ تین ارگنیزیشن ویل فیر کی جو ہے رن کر رہا ہوں میں اس میں سرے فیرشتہ ہے اپنے پاک ممن ویل فیر کے نام سے جو انیس سو اٹھانوے سے رن کر رہا ہوں پھر دو ہزار دس دو ہزار کیارہ سے ہم لائنز ایریا سیول سوسائیٹی جس کا میں جنرل سیکٹری ہوں اور پاک ممن کا میں پریزیڈنٹ ہوں پھر ہمارا ایک اور ہے خوریشی وومن ویل فیر ارگنیزیشن اس کا میں سرپرستہ آلہ ہوں یہ تین ارگنیزیشن ہیں کراچی میں اور تینوں بڑی ایکٹیو ورکنگ کر رہی ہیں اپنی پاک ممن کے حوالے سے میں بتاؤں ایجوکیشن میڈیکل اور یہ جو آپ کا راشن کا سلسلہ یہ آپ کا سلسلہ جو ہے مختلف میڈیکل کے حوالے سے بیواؤں کے حوالے سے لوگوں کے روزگار کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ہم لوگ لائنز ایریا سیول سوسائیٹی بھی اسی طرح کے سارے کام میں پیش پیش ہے ہم وہاں پہ مطلب یہ کہ یہ آپ کے چیریٹی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں چھوٹے بڑے اس میں پیش پیش ہوتے ہیں بہت منظم طور پہ کام ہو رہا ہے لائنز ایریا سیول سائیٹی میں نو لاکھ کے قریب قریب آبادی ہے اس چھوٹے سے علاقے میں اور بہت سارا میرا وہاں پہ کارڈینیٹر ہیں اور جو پوری طرح اپنے کام کو بڑی اکسوئی سے کر رہے ہیں جس میں میڈیکل فری ہے آپ کا یہ راشن کا سلسلہ ہے پھر غریب کی امداد والا سلسلہ ہے پھر بچت بزار ہے پھر میڈیکل کیمپ ہیں ہماری کوئی انہوں کو ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہے پھر سردیوں میں جیسے یہ کمبل بلینکٹس کے جو سلسلے ہوتے ہیں باڑنے کے اس طرح سے بہت اس کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حوالے سے ویل فیر کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پھر ہم اس طرف آ جاتے ہیں قریشی ویل فیر کی طرف تو یہ وومنز کے لیے زیادہ کام کر رہی ہیں اور ویل فیر کا بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا زیادہ تر جو حصہ جو ہے وہ بیواؤں کا اور اس طرح کی لوگوں کا جو ہے وہ مدد کرنے والا سلسلہ ہے اور اس میں میڈیکل ہاسپٹل ہم نے ایک ڈسپنسری بڑی بنائی ہوئی ہے ہفتے میں ایک دن بڑے ڈاکٹر آتے ہیں ڈاکٹر آمیر ہیں ہارڈ اسپیشلسٹ ہیں پھر سکین کے ڈاکٹر ہیں ایک دن کے لیے وہ فری بیٹھتے ہیں پھر ایسی جی الٹرا ساؤنڈ بہت چپیسٹ ہے دو سو روپے میں الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے تین سو روپے میں اور دو سو روپے میں ڈیڑھ سو روپے میں ایسی جی اور دوسری میڈیسن مل جاتی ہے سو روپے میں دوائی اور میڈیسن مل جاتی ہے تو اس طرح یہ چیزیں ہم نے اپنا ریگولر بیسس پہ کام ہو رہا ہے اور اسی طرح سے اور ان کا جو ہے ہمارا سلسلہ ابھی کل آج مطلب چاند رات ہے تو آج ہی ہم نے گوشت غریبوں کو باٹنا ہے تو اس طرح سے سلسلے کچھ نہ کچھ ہم چلا رہے ہوتے ہیں اچھا یہ جو کہنے کا یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں یا احسان کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ کرم نوازی ہے اور یہ اللہ تعالی جس کو یہ ذمہ داری سونپ دے جس پہ یہ باٹ ڈال دے تو یہ اس کے لئے بڑی کرم کی بات ہوتی ہے یہ موٹیویشن کے لئے یہ باتیں ساری ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے اور اس طرح نیک عمل کا ایک ذریعہ ہمارا چلتا رہنا چاہیے ہم دنیا داری میں بھی پیچھے نہیں ہوتے تو کچھ خدا کے لئے کچھ بندوں کے لئے خدا کے بندوں کے لئے کچھ تھوڑا بہت کام ہو جائے تو کوئی شاید کوئی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے آپ کے آل اولاد میں اس کا فضل ہو جائے آپ کے ساتھ رحمتوں اور فضلتیں چلتی ہیں اسی طرح کے عمل کرنے سے بلاؤں سے نکل جاتا ہے آدمی تو یہ ساری ایکٹیوٹیز کسی نہ کسی حوالے سے چل رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالی پورا کر رہا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں شامل بھی ہوتے ہیں فیزیکل بھی اپنی محنتوں کے ساتھ بھی تو بڑا سنسیٹی سے اور کراچی شہر تو ویسے بھی لوگوں کی مہربانیاں کرنے کے لئے پیش پیش ہیں اور بہت ساری ویل فیرز ہیں اور بہت سنسیٹی سے بڑی محنت سے جانفشانی سے کر رہی ہیں تو یہ کراچی پہ اللہ کی خاص انعیت رحمت ہے کہ یہاں لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کا سلسلہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق ہے